اسلام علیکم پیارے دوستو میں بول رہا ہوں سیف اللہ پرہاڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیف پرہاڑ اور فیس بک چینل تو پیارے دوستو آج میں آپ کو پکا کھال بان رہا ہے تو اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں تو یہ پیارے بھائی جو انجینئر ہیں یہ جناب کھال کا لیول کر رہے ہیں آگے دو آدمی ہیں جو گاز لے کر گئے ہیں تو دور بین سے لیول کرتے ہیں تو بہت اور مہارت کا کام تو کیوں کہ لیول اگر کھال کا صحیح نہیں ہوگا تو پانی نیر سے لے کر آگے رکبے تک پانی صحیح نہیں جائے گا اس لیے اس کو دور بین سے لیول کرتے ہیں تو وہ آگے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دو بھائی وہ آگے کھڑے ہیں اور دور بین سے لیول کو چیک کر رہے ہیں تو یہ سیگمٹ ہیں جو تین فٹ لمبائی ہوتی ہے ایک سیگمٹ کی تو یہ جناب کافی تعداد میں سیگمٹ پڑے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں بہت بہترین اور اچھے طریقے سے پکا کھال بن جاتا ہے تو نیر سے لے کر آخری جو رکبہ ہوتا ہے جہاں تک کھال جاتا ہے پکا کھال جاتا ہے پانی کافی تعداد بہت جلدی پہنچ جاتا ہے تو ٹائم بھی کم لگتا ہے اور کھال بھی بہت بہترین بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں کافی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں سیگمٹ تو پیارے دوستو یہ کافی تعداد میں جناب پڑے ہوئے ہیں اور آگے اس سے کھال بنایا جاگا پیچھے جو کھال بن گیا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ جناب ایک اکڑ میں ستر سیگمٹ لگتے ہیں تو یہ جناب بہت بہترین اور پائے دار کھال بن جاتا ہے پہلے انٹوں سے کھال بناتے تھے تو اس کو صفائی کرنے کے بھی تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا لیکن یہ اس سے بھی جدید اور بہترین طریقہ ہے جس سے کھال بنایا جا رہا ہے تو آگے جناب آپ کو کھال دکھاتے ہیں جس میں سیگمٹ جوڑے گئے ہیں تو لیول کا جو کمال ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے اور دور بھی ان سے لیول کرتے ہیں تاکہ نیر سے لے کر جہاں تک یہ کھال بنایا جائے تو پانی اچھے طریقے سے آگے چلا جائے اور سپیڈ سے جائے تو یہ دیکھیں بہت دور تک یہ کھال بن گیا اور اب اس کی سیڈوں پر مٹی لگائے جائے گی اور اس کو مضبوط کیا جائے گا تو یہ دیکھیں جی کمال کا پکا کھال بن گیا ہے تو بہت بہترین طریقہ ہے تو اس کو صفائی کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے تو زیمین دور براجو ہیں ان کے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ پانی کا بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے اگر کھال کچھے ہیں تو جن کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے وہ بہت ہی کم اس سے فصل فصل جو ہوتی ہے اس میں پانی پہنچتا ہے تو اس لیے یہ اب گورنمنٹ نے اس کیم نکال لیا اور بہت ہی بہترین اور پکے کھال اور مضبوط تو زیلہ سرگودہ تو زیر کول مومن کسبہ ہے لیلیانی تو لیلیانی کے علاقے میں یہ جناب کھال بان رہا ہے اور بھی علاقے میں یہ کھال بان رہے ہیں لیکن یہ لیلیانی کا رکبہ ہے اور لیلیانی تو یہاں کافی تداد میں جناب دوست جب میں کام چیک کر رہے ہیں کیسے جناب یہ کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی بہترین تو جو یہ درزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سیمنٹ کو ان سے فیل کریں گے تو یہ بہت ہی بہترین اور پکہ کھال جاتا ہے تو یہاں سیڈ پر دیکھیں اس میں یہ مٹی لگ جائے گی تو یہ بہت بہترین کھال بن جائے گا تو کوئی بھی دوست اپنی مدتاب بھی کھال بنوانا چاہے تو یہ سیگمنٹ جو ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں مارکیٹ سے تو ان کی فیکٹری ہوتی ہے یہ فیکٹری میں بنتے ہیں تو یہ مل جاتے ہیں تو یہ جناب کوئی بھی دوست استعمال کر رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کے تحت کام ہو رہا ہے تو پیار دوستو نیکس ویڈیو میں پھر ملے گی دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک کرنے سے ہماری افضلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ آپ کے لئے اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنا کر لائیں تو اب میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد خوش رو عباد رو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا کریں اللہ حافظ